ہماری دنیا میں آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے سائنٹیسٹ کا کہنا ہے کہ ان سب سوالوں کا جواب ہمیں ایک ہی جگہ سے ملے گا اور وہ ہے انٹارٹیکا ہر طرح برفی برف ہونے کی وجہ سے یہاں کسی بھی جاندار کا زندہ رہنا ناممکن ہے لیکن پھر بھی کچھ کریچرز مائنس 89 ڈگری سیلسیس کی شدید سردی میں بھی زندہ ہیں مگر کیسے اس کے ساتھ ہی ہمارے ماہرین کا دعویٰ ہے کہ انٹارٹیکا کی آئی سیڈ کے نیچے ایک ہیڈن ورلڈ مجود ہے جو کہ اب تک کی سب سے بڑی میسٹری ہے آپ لوگ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ انٹارٹیکا کی یونید جیوگرافک لوکیشن ہونے کی وجہ سے آج تک یہاں سے کوئی جہاز نہیں گزرا انٹارٹیکا کی کبھی نہ پگننے والی برف نے صرف ہم انسانوں کو ہی نہیں بلکہ ناسا اور سائنٹسٹ کو بھی تجسوس میں ڈال دیا ہے آئیے آج کی اس ویڈیو میں ان تمام امیزنگ میسٹریز کو سولپ کرتے ہیں دوستو ہیڈن پروڈکاسٹ کی ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں خوش آمدید انٹارٹیکا کی میسٹریز کو جاننے سے پہلے ہمیں اس کی جیوگرافک لوکیشن کو سمجھنا پڑے گا ہمارے ارث کے ساؤتھ پول کے پاس پچپن لاکھ سکوئر میلی میٹر پر پھیلا اور برف سے ڈکا یہ علاقہ انٹارٹیکا کے نام سے جانا جاتا ہے جہاں ہماری دنیا میں 90% آئیس اور 70% فریش وارٹر مجود ہے اسی وجہ سے یہ علاقہ سائنٹیز کی نظروں سے کبھی اوجل نہیں ہوا حیرت انگیز طور پر یہ برفیلا ریگستان یورپ سے 40% بڑا ہے اور یونیٹڈ گینڈم جیسے ملک سے 50% بڑا ہے سچ تو یہ ہے اگر انٹارٹیکا میں مجود سب سے بڑے آئس برج جسے A-76 کہا جاتا ہے جس کا سائز 175 کلومیٹر لمبا ہے یہ سائز بالکل اتنا ہی ہے جتنا سپین میں مجود میوکا آئی لینڈ ہے اس برف کی چھوٹی سے آپ کو سارا انٹارٹیکا آئس کی بڑی بڑی لیڑ سے ڈکا نظر آئے گا جہاں کسی بھی انسان کی مجودگی تو کیا کسی جانور کے بھی اثار نظر نہیں آئیں گے اسی لیے آج تک ورلڈ میپ پر انٹارٹیکا کا نقشہ مجود ہی نہیں ہے آج سے تقریباً 100 سال پہلے انٹارٹیکا کے چھوٹے سے ایڑیا کو پرانی ٹیکنالوجی کی مدد سے میپنگ کیا گیا تھا جس میں بہت زیادہ ایررز تھے آج سائنٹس سیٹلائٹ کی مدد سے لیے گی تصویروں سے ایک انافیشل میپ ہی بنا پائے ہیں جو یہاں جانے والے ریسرچر کے لیے کافی مددگار ہیں یہاں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتے چلیں کہ انٹارٹیکا کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کے نیچے ایک ہیڈن ورلڈ مجود ہے اس کے بارے میں ہماری دنیا کے ایکسپرٹس نے انٹارٹیکا میں مجود لارسن آئیس شیلف کے پاس کچھ ابنورمیلٹیز کو نوٹس کیا یہاں سائنٹس کے ایک گروپ نے ہوت ڈریل کا استعمال کرتے ہوئے اس آئیس شیلف سے سولہ سو فیٹ نیچے ڈریل کو بیجا جہاں پہنچ کر انہیں انڈرگراؤنڈ ایک لیک دکھی جہاں کچھ ایمفی پورز دیکھنے کو ملے یہاں ایک حیرت کی بات یہ تھی کہ زمین کے سرفیس سے سولہ سو فیٹ کی گرائی میں یہ ایمفی پورز کیسے زندہ ہیں اور کس طرح پھیلتے ہی جا رہے ہیں ان سب سے یہ ایک چیز تو تیہ ہو چکی تھی کہ انٹارٹیکا میں آج بھی انڈرگراؤنڈ پلانٹس مجود ہیں جنہیں کھا کر یہ ایمفی پورز زندہ ہیں اسی وجہ سے مالین کا مانا ہے کہ انٹارٹیکا شروع سے ہی برف کی موٹی موٹی لیئر سے ٹکا ہوا نہیں ہے بلکہ لاکھوں سال پہلے انٹارٹیکا کبھی درختوں سے ہرابارا جنگل ہوا کرتا تھا لیکن ایک دم کلائیمنٹ چینج ہونے کی وجہ سے انٹارٹیکا آج برف سے جم چھپا ہے اب ہم جانیں گے کہ انٹارٹیکا کے اوپر سے کبھی بھی کوئی جہاز کیوں نہیں گزرا دراصل دوستو انٹارٹیکا میں ہر وقت برف اور سردی کی اتنی شدید شدت سے ہوا میں نمی بہت زیادہ ہے جس سے انٹارٹیکا میں ویزیبلیٹی ریٹ بہت زیادہ کم ہے اور انٹارٹیکا کا پولر ریجن پر ہونے کی وجہ سے دنیا کا چاہے جتنا مرضی فیسلیٹی سے عراستہ جہاز بھی آ جائے وہ بھی انٹارٹیکا کی سکتیوں کو نہیں جیل سکتا انٹارٹیکا کی کبھی نہ پگننے واری برف میں ہمیشہ سے ہی کئی طرح کے ہول سائنٹیس دیکھ پائے ہیں اور کچھ سائنٹیس کا یہ بھی گمان ہے کہ یہ ہول ایک نئی دنیا کی طرف لے جانے والی ڈیمنشنز ہیں اور یہاں سے ایلین کی ڈسکوری کا بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے لیکن یہ بات کس حد تک سچ ہے یہ ماہرین ہی بہتر جانتے ہیں اس کے ساتھ ہی انٹارٹیکا میں مائنس ایٹی نائن ڈگری سیلسیس تک ٹمپریچر جانے کے باوجود بھی یہاں کئی ایک ویلکینوز ہیں انٹارٹیکا کی دوسری بڑی ویلکینوز جس کا نام ماؤنٹ اریبس ہے خدرت کا یہ کرشمہ دیکھ کر سائنٹیس بھی دنگ رہ گئے ہیں کہ چار ہزار میٹر اونچی اور کئی میٹر گہری ویلکینوز میں تیرہ لاکھ سالوں سے لاوہ اُبل رہا ہے اور اس کے ٹھیک اوپر پرف کی اتنی ٹھیک لیئر مجود ہے سائنٹیس کو ماؤنٹ اریبس کے بارے میں دو ہزار تیرہ میں پتا چلا جب ان کا ایک گروپ اس ماؤنٹین پر کلائم کر پایا تھا وہ بھی خطرناک چیلنجز کو مول لیتے ہوئے کیونکہ دوستو انٹارٹیکا میں کوئی بھی ٹائم زون مجود نہیں ہے یہاں چھ مہینے سورج کی روشنی ہوتی ہے اور اگلے چھ مہت تک اس برف سے گمنام علاقے میں صرف اندیرہ ہی اندیرہ ہوتا ہے اب آخر میں بات کرتے ہیں کہ لاکوں سال گزرنے کے بعد بھی سائنٹیسٹ کے ساتھ ساتھ ناسا بھی اس جگہ کی مسٹریز کو جاننے سے اپنے آپ کو روک کیوں نہیں پایا دراصل دوستو انٹارٹیکا کے اوپر مجود برف کو جب سٹیڈی کیا گیا تو ملوم ہوا کہ انٹارٹیکا کی سول میں دنیا بننے سے لے کر اب تک ان تمام سوالوں کے راز چھپے ہیں جس کو جاننے کا شوق ہر ایک کو ہے جیسے ایولیشن آف لائف ڈائنسور ایکزیسٹ اور نوڈ انشٹ سیولائزیشن اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انٹارٹیکا سے خاص قسم کے پتھر ملے ہیں جن کا سپیشلی مارس کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے اسی وجہ سے تو ناسا نے پچھلے دو سالوں سے مارس پر ریسرچ کرنا شروع کی ہے اور پوری دنیا کو یقین دلائیا ہے کہ اگلے کچھ سالوں بعد مارس پر زندگی کا وجود ممکن ہوگا اگر ہم یہ کہیں کہ ہماری دنیا میں ہونے والی ہر اجنوں کا جواب انٹارٹیکا میں چھپا ہے تو یہ غلط نہ ہوگا یہاں دنیا کے بڑے بڑے ریسرچر کے لیے ایک خطرے کی بات یہ بھی ہے کہ ہماری انوائرمنٹل کنڈیشن کی وجہ سے آزون لیئر میں بہت بڑا ہول کریئٹ ہوتا جا رہا ہے جس سے انٹارٹیکا کی بڑی بڑی آئس شیٹس اور آئس برج پگل سکتے ہیں جس سے گلوبلی سی لیول سکسٹی ایٹ میٹر تک بڑھ جائے گا آئس شیٹ کے ملٹ ہونے سے سب سے زیادہ نقصان ایشیا کے ایک بہت بڑے حصے کو اٹھانا پڑے گا جس کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ ہم انسان خود ہیں ہم انسان آج ہر چیز کو اتنی بے ارتیاطی سے استعمال کر رہے ہیں کہ ہمیں خود بھی خبر نہیں ہے کہ آنے والے چند سالوں میں ہمارا ارث پر رہنا ممکن ہو سکتا ہے ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ریسرچ اچھی لگی ہوگی آپ کے اتنے پیار کا بے حد شکریہ ملتے ہیں نیکس انٹرسنگ ویڈیو میں اللہ حافظ